اسلام علیکم جی حوشہ مدید کہتے ہیں سیالکوٹ کرکٹ پیج پر وکار شاہ آپ کی عدد میں حاضر ہے آخری مقابلہ آج کے دن کا کوارٹر فائنل مقابلہ ہے گبر آف ٹی بول زیبی بارٹ ممران خان اٹک دو ہترناک کھلاڑی جوائن کر چکے ہیں آخری مقابلہ آج کے دن کا پول کا آخری مقابلہ مٹی کے لندر سوپر لیگ پہلا بول فلٹوس آبیل مجھے ضرور مار خراب گین تھا پہلائی گین اور صحیح نصیحت وہاں پا رہے کمرے تھوڑا زوم کر تھوڑا تھلے کر تمہار دو سے کبھار ویڈیو کو شیئر کر دیں کوارٹر فائنل مقابلہ ہے تیمور مرزا اسامہ علی شیالکوٹ مدد مقابل زیبی بارٹ ممران خان تمہار دو سے کبھار ویڈیو شیئر کر دیں ویڈیو شیئر کر دیں اس بار امپائر بتا رہے ہیں یہ نو بول ہے ایک ایک بار تمام دوست ویڈیو کو شیئر کر دیں ایک ایک بار جوائن کر لیں بیرے ہیں اس بار اچھا گین تھا بول کو بچانے میں کامیاب رہے آخری کوارٹر فائنل مقابلہ جاری ہے دوستو تمام دوستو ایک ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز جیسے ایسے جوئن کرتا جارہے ہیں شیئر تو آپ نے کرنا ہے ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے جائیں جیسے ایسے جوئن کر رہے ہیں سمد بولٹ پچھلے مقابلے میں بڑی شاندار فتح حاصل کیا ہے اسام علی نے بڑی شاندار بلے بازی کی وان مین شو کیا اسام علی سیالکورٹ نے تمور مرزا نے بھی مزاہ مت کی بولٹ سلور ون بول لگا ہے سٹینڈ کو سٹینڈ سیٹ کر لیتے ہیں جی بے فکر رہے ہیں آپ سٹینڈ دوبارہ سیٹ کر لیتے ہیں لین جی ہاسا باہر گین آف سٹینڈ سے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے روانہ کر دیا اس کو چھے رنز کے لیے تمور مرزا کی ٹیم کی بولنگ بہت ویک ہے بولنگ جوئے پچھلے مقابلے میں بھی ان کو نائنٹی پلس چیز کرنے تھے اس مقابلے میں ایٹی سکس چیز کرنے تھے غالباً تو بولنگ ان کی ویک ہے چار آور میں نوے کے لگ بگ ان کو رنز بڑھ رہے ہیں بڑا ٹارگٹ چیز کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح کی صورتحال پھر سے موجود ہے اس آمالی بیک اپ پر ہے سنگل مل جائے گا بظاہر آن پیپر سر میں وقار شاہ یوں تارک بھئی اب ایسا نہ کریں وقار شاہ آپ کے دندے حاضر ہے جی شاہ مدید کہتے ہیں اس شاہل کوٹ کرکٹ پیج پر میری اور کمر کی آواز کو پہچارنا بھی ایک کام ہے وہ سب کو پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے باقی جو دوست ہمارے ساتھ رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وہ پہچان ضرور لیتے ہیں اینیویز مقابلہ بالکل جاری ہے سمد بولٹ کا پہلا آور جاری چار آور کا مقابلہ کوارٹر فائنل منسکینشی اس بار اچھا گین ہے لیک بھائی کی صورت میں تمور مرزا گیند کے پیچھے بلٹ تھک گیا بھائی کہہ رہے ہیں تارک جویا آلی رزا شاہ بھائی چودری خماد بھائی ارسلان بھائی کیسے محمد فاروق بھائی کیسے ٹھیک ٹاک ہیں تمام دوسرک کے بار ویڈیو کو شیئر کر دیں تینکیو بری مچ پہلا آور جاری ہے سر چار آور کا مقابلہ پندرہ مورڈ پر ہیں پہلا آور جاری اسوار گین ہوا میں کیچ ہو سکتا ہے سنو اکبال نیچے لیکن گین ان کے پہنچ سے دور ہے گین سکوئر لے کابور کر گیا ایک کیس آجو کا پہلے آور میں وہی ایٹی پلس رنز کی رفتار سے ہی جار یہ ٹیم اور ایک بڑا ٹارگٹ پھر سے منتظر رہے گا میرا خیال ہے اس آمالی اور تمور برزا کا بائیس رنز بتا رہے ہیں وہاں پر کمنٹیٹرز اکیس میرے مطابق ہے مہارا بائیس رنز آپ سمجھئے اٹھارہ کے دنے واقعی ہیں سنننگ کی سنو اکبال کو اوبر تمائے گئے ایک اوبر اس آمالی سیال کوٹ کریں گے بالنگ میں زیادہ ڈپٹ نہیں ہے بیٹنگ میں زیادہ ڈپٹ نہیں ہے وہاں برتمور مرزا اینڈ کمپنی کے پاس اگر وہ سمجھ فائنل میں کوالیفائی کر جائیں تو بڑی بات ہے ایک ٹیم نے سمجھ فائنل میں کوالیفائی کیا ہے خورم چکوال اینڈ کمپنی نے دوسری ٹیم احسن چٹا رزوان شاہ اینڈ کمپنی تیسری ٹیم فاد میہ چلنو اینڈ کمپنی چوتھی ٹیم ان دونوں میں سے سمجھ فائنل میں جائے گی کل دو سمجھ فائنل اور ایک فائنل مقابلہ آپ اسی پیج پر دیکھیں گے اسی گراؤنڈ میں رزلٹ کا مجھے بتائیے کیسا لگ ریپ کو بائیس بورڈ پر سنم اقبال نے بول ہاتھ میں تھاما ہے آئے چھوٹ کھیلائے چھوٹ کھیلائے گن جل جائے گی چھے رنز کے لیے گبر آف ٹیپ بول زیبی بٹ پارٹی کو جوئن کیا وہاں پر ممران خان اٹک کے ساتھ سکوئر کے اوپر سے اس گین کو اٹھایا تھا وہاں پر سمد بولٹ موجود ضرور لیکن اس کی قطن پر واہ نہیں اس سمد بولٹ کو بولن ایک بار پھر آرہے اچھا گین اس بار جانے دیا چھوڑا بڑی سمجھ موجود سے بولنگ کر رہے ہیں بڑے چلاک بولر ہیں خوشیار بولر ہیں سنم اقبال بولا نہیں بڑے ایکسپریئنس کمپینر ہیں اچھے آل راؤنڈ رہے ہیں پلے بازی کرنا جانتے ہیں بولنگ کرنا جانتے ہیں بولر سنم پھر سے پھر سے وہی لائنے اس بار آف سم سے خاصا باہر گین اس بار آف سم سے امپائر میں دونوں ہاتھ کھولیں اس بات کا اشارہ کہ وائٹ بول ہے دوسری عور کا خیل جا رہی ہے اکتیس بورڈ پر ہیں اور چار عور کا مقابلہ ہے آخری کوارٹر فائن بولت ایک بار پھر شے آئے خراب گین تھا انتظار میں تھے اس گین کے پل پڑے ممران خان اٹک جانتے تھے یہ بول آئے گا بار بار ایک لائن پر آپ بول نہیں کر سکتے اور وہ بھی ممران خان اٹک جیسے بلے باز کے سامنے تمام دوست ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تینکیو اسے بھی دوست کو ساکی سپورٹس یا جیڈی سپورٹس ٹی ایم برینڈ پلیئر ایڈیشن چاہیئے وہ نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا پرشنل نمبر ہے کوئی دو نمبر ہے گارنٹی کے ساتھ وہی چیز ملے گی جو پلیئر یوز کرتے ہیں بڑا شاندار بول بڑی شاندار واپسی وہاں پر سنم اکمال بولانی یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ بڑے شاندار بولا رہے ہیں بڑے چلاک بولا رہے ہیں دیکھا چکایا ہے تو سلور ون ڈالا تمام دوست ویڈیو کو شرکتیں سنم ایک بار پھر آنا چاہ رہے تھے لیکن رنپ کمپلیٹ نہیں کر پائے سنم دوبارہ واپس جائیں گے راج آمیر کشمیری نور احمد بھائی سنم ایک بار پھر آنا چاہ رہے ہیں یا ربی کال نہیں کرنی کسی بھی دوست نے نمبر ضرور میں نے پین کر رکھا ہے ویڈس اپ آپ نے کر دینا ہے رپلائی آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے میرا پرسنل نمبر ہے ابھی آپ کو پتہ میں کمنٹری کر رہا ہوں تو ابھی آپ نے کال نہیں کرنی بولر ایک بار پھر شیپ سنم اکبال اپنے بولنگ کے نشان پر موجود ہے سامنے ممران خان اٹک ہے سنم اکبال اکبال سامنے ممران اس وار گیر ہوا میں اسلام آلی نیچے اسلام آلی کو خود یہ کیج پر کرنا چاہیے تھا کوشش نہیں کی سامنے کھڑے رہے ساتھ والے فیلٹر نے کوشش کی جا 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 تو کیر پندہ لیا جا 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 بندہ جا 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 بندہ ہدا کچھ لپنا پندہ بھی دن جواج لہیے ساہوڑا لے ہو یہ مینچ ہو رہا جی بٹی کلندر سوپر لیگ چکوال سنم اکبال ایک بار پھر اس بار ڈی وائٹ بول ہے امپائر بتا رہے ہیں آتے بھئی کیسے انڈرک ٹھاک ہیں بہت سکریہ ایف ایم سی سمی فائنل میں جی خورم چکوال سمی فائنل میں احسن چٹا رزوان شاہ کے ٹیم سمی فائنل میں آخری ٹیم ان دونوں میں سے جائے گی بولر بانس اگین خراب گین ہیٹ می بول گیٹسر ٹیٹمنٹ دیپ لانگ آن کے اوپر سے دو اور پینتالیس رنز بورڈ پر ہیں ایک بار پھر سے بڑا ٹارگٹ منتظر ہے وہاں پر ٹیم برینڈ اینڈ یوے برینڈ اسامان سیالکوت دو اور فورٹی فائیو تیسری اور کے لیے بولر بلکل تیار اچھا شورٹ ہے لیکن فیلٹر کوئی موجود نہیں چار رنز مل جائیں گی برکزفتار شورٹ تھا ممران خانتہ کا فورٹی نائن بورڈ پر انچاس بورڈ پر اگلا گین بولر آگے بھینکنا چاہ رہے تھے فل لینٹ بلوک کھول میں ڈالنا چاہ رہے تھے ناکام کوشش کے اندر ٹیپ لانگ آف کے اوپر سے گئی ہے ہوا سے محفق افتگو رہی چیرنز کے لیے پچھپن بورڈ پر پچھپن بورڈ پر پچھپن بورڈ پر بولر ایک بار پھر اس وار بی ایک سچے گنتی کیجئے گین پہنچائے ڈیپ میڈوکٹ کے اوپر سے ایک سٹھ بورڈ پر نو گینیں ابھی بھی سیلنگ کی باقی ہیں ایک اور بڑا ٹارگٹ منتظر ٹی ایم برینڈر اینو سامالی سیال کوٹ کا اس وار شورٹ کھیلا ہے گین پوائنٹ پر جا رہی ہے تین رنز آ جائیں گے آٹھ کے نے آٹھ کے نے باقی سننگ کی چون سٹھ بورڈ پر اگلے گین بولر اپنے بولنگ کی نشان پر ایک بار پھر سے روانہ ہوئے اس وار شورٹ کے لئے گبر نے پہنچایا ہے اس کو ڈیپ بیک اوٹ سکیل اللہ کے جانب چھے رنز کے لئے بول بار کیا ہے جیبی بارٹو کی شاندار بلوازی جاری ہو ساری ہے ممران خان کی جانب سے بھی شاندار بلوازی جاری ہو ساری ہے تکیر شورٹ کے لائے اس بار ون باؤنس چار رنز مل جائیں گے انتیس رنز ہو چکے ہیں یہ غالباً دوسرا آور ہے تیسرا آور ہے چوہتر رنز ہو چکے ہیں آخری آور کا کھیل جاری ہے زیبی بات ممران خان دونوں سلامی والے باز بکٹ پہ موجود ہیں تین آور کے بعد سیونٹی فور رنز ہو چکے ہیں تین آور کے بعد سیونٹی فور رنز ہو چکے ہیں اس کے بعد تیمور مرزا کی دوبارہ بیٹنگ ہے اسام آلی سیال کوڑ کی دوبارہ بیٹنگ ہے سنم اقبال کی دوبارہ بیٹنگ ہے سیونٹی فور رنز ہو چکے ہیں سیونٹی فور رنز ہو چکے ہیں ممران سامنے ملک فیصل تین آور کے بعد سیونٹی فور رنز بن چکے ہیں شوٹ ممران خان فرم اٹک یہ لیجی ہے ایک اور شکہ اس بار میڈ وکٹ کے اوپر سے گین گئی ہے چھے رنز کے لیے اسی رنز ہو چکے ہیں پانچ بول باقی ہیں اسی رنز ہو چکے ہیں پانچ گیندے باقی ہیں ملک فیصل فرم کلر کار سامنے ممران خان فرم اٹک ونس اگن یہ گیند آفظم سے باہر تھی اور وارس شٹ فیصل آباد مڑے اور بتایا کہ یہ گیند آفظم سے باہر ہے ایٹی ون رنز ہو چکے ہیں ایٹی ون رنز ہو چکے ہیں پانچ گیندے باقی ہیں ایک ایک بار آپ تمام دوست ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اس کے بعد مرزا کی بیٹنگ باقی ہے اسامالی کی بیٹنگ باقی ہے سنم اقبال کی بیٹنگ باقی ہے اس پانچ گیندوں کے کھیل کے بعد کوارٹر فائنل مقابلہ جیتنے والی ٹیم سمی فائنل میں پہنچے گی اگلا گیند جی پانچ گیندے باقی ہیں ایٹی ون ہو چکے ہیں یہ اچھا گیند تھا اور یقینہ نے ایک سکور پر گزارہ کرنا ہوگا زیبی بارٹا اور ممران خان کو ایٹی ٹورنز بارتا ہوا سکور ہے چار گیندے باقی ہیں پانچ گیندے باقی ہیں ایٹی ٹورنز بن چکے ہیں پچھلے مقابلے میں نائنٹی ٹورنز چیس کی ہے سے دو گیندے پہلے جون جو یہ مقابلے جون جو یہ ٹورنمنٹ آخری مراقل میں جا رہا ہے تب تب جو ہے مقابلوں کا مزہ آ رہا ہے وہ آخری گیند تک جا رہے ہیں آخر یور تک جا رہے ہیں ملک فیصل سامنے گبر شورٹ کھیلا ہے گیند جاری ہے میڈ وکٹ کے ایریا میں یہ ایک سکور پر گزارہ کرنا ہوگا ایٹی ٹری رنز بن چکے ہیں تین گیندے باقی ہیں ایٹی ٹری رنز بن چکے ہیں ایک ایک بار تمام دوست ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گے نئے آنے والے دوست سے آلکورٹ کرکٹ پیس کو فارل کر لیں گے تین گیندے باقی ہیں ایٹی ٹری رنز بن چکے ہیں پچھلے مقابلے میں نائنٹی ٹو رنز چیز کیے تھے دو گیندے پہلے ہسامنہ علی سے آلکورٹ نے بڑی طباق ان بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا فیصل ایک بار پھر سے شورٹ کے راہے یہ گیندر نے پھر سے دھوکہ دیا تھا لیکن وہاں پر ہسامنہ علی مجود تھے وہاں پر سنم اقبال مجود تھے ایکسپیرینس کمپینر ہے دونوں دو گیندے باقی ہیں ایٹی فائی فرنز بن چکے ہیں غالباً ایک ایک بار تمام دوسری ویڈیو کو شیئر کریں گے اس کے بعد بیٹنگ باقی ہے تیمور مرزا کی بیٹنگ باقی اسامہ علی سے آلکورٹ کی دو گیندے باقی ہیں ایٹی پلس رنز ہو چکے ہیں دو گیندے باقی ہیں ایٹی فور رنز بورٹ پہ لگ چکے ہیں ملک فیصل فرام کلر کا سامنے گبر اف ٹیبل زیبی بار فرام کچھ نہ مالا شورٹ گبر نے پھر سے اٹھان لی ہے کہ اس سینن کا اختتام اچھا کرنا ہے نوے رنز بورٹ پہ سا چکے ہیں ایک گیند باقی ہے نوے رنز بن چکے ہیں جی ایک گیند باقی ہے پچھلے مقابلے میں نائنٹی ٹو رنز چیز کیے تھے اسامہ علی سے آلکورٹ نے تمور مرزا کے تین سے چار شکے لگانے کے بعد تمور مرزا اٹھ ہوئے تھے تب نائنٹی ٹو رنز دو گیندے قبل چیز کیے تھے نوے رنز بن چکے ہیں ایک گیند باقی ہے وائٹ بول کا اشارہ ہے امپائر کے جانب سے نائنٹی ون رنز بن چکے ہیں جی ایک گیند باقی ہے ایک گیند باقی ہے نائنٹی ون رنز بن چکے ہیں جی اگلا گیند یہ پہلی ایننگ کا آخری گیند ہوگا دوسرے انڈ پر ممران کڑے ہیں جو اپنے پچاس سنز مکمل کر چکے ہیں سامنا گبر سے ملک فیصل شورت گبر اس بار بھی حملہ کیا ہے اور نائنٹی ایٹ رنز کا ٹارگٹ بورڈ پہ سیٹ کیا ہے نائنٹی ایٹ رنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بورڈ پہ باری ذمہ داری ہے اسامہ پہ باری ذمہ داری ہے تیمور مرزا پہ نائنٹی ایٹ رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کیا ہے چار آورز میں تیمور مرزا پہ سپاہ مرزا پہ چار چھکے آر آج آر آج نے دردی ہے اووالیکم صورت مارے گا میں گزا پاکی باری مثلا مارک مستلا مارک مستلا شیشا بیویرشپ نہیں ہے بلک وکی نائنٹی خود میں یہاں کہ ہے کہ میں آج بھی بہت اچھے انقومن میں آج بھی اچھو ہے کے لئے میں ہے وہ ایمار پانچکے ہے۔ اے اے ایمار دے کہ رہی ہے۔ خال پینل ہڈی ہو جائے گا امین اللہ ابداد کے ذریعے لئے کہانے چاہتے ہیں۔ امید محلی جو بھلے اکامہ درسار سامنے اعدل پاکستانی طور پہ چھوٹی ہے۔ اپراد عالم اپناہ لیے گا۔ انشاءاللہ 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 نواہ میں فیڈلر کیس پکرنے کی بالکل نیت میں نہیں ہے دو رنس چرا لی جائے گی نوے رنس باقی ہیں بائیس گیدنے باقی ہیں بولر ونس اگنی شورٹ کھیلا کے نواہ میں اس بار سرلر نیچے ڈروپڈ اگین ابدالی تین رنز آگے کیس بھی ڈروپ ہوا ہے گیارہ رنز آ چکے تین کے اندوں پر دو چھکے ضروری ان تین کے اندوں پر اکیس گینے ایٹی سیون باقی یہ تین گینے باقی ہیں سورٹ کی دو چھکے ناگوزی ہیں اہاں کروس گئے اس بار ارسام والی سیال کوٹ بیٹ ہوئے بیس گینے ایٹی سیون رنز واقی مشکل میں ٹی ایم اینڈ کمپنی باولنگ بہت ویک ہے میں نے سٹارٹ میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ٹی ایم اینڈ کمپنی کی باولنگ جو ہے وہ بہت ویک ہے ایٹی پلس ان کو چیز کرنے کو ملایا ہر بار اس بار سب سے زیادہ نائنٹی ایٹ بنانا ہے انیس گینے ایٹی سیون باقی انیس گینے ایٹی سیون باقی اس بار ارسام والی پریشان دکھائی دیرے اٹھارہ گینے ایٹی سیون باقی اٹھارہ گینے چودان چکے اٹھارہ گینے چودان چکے اٹھارہ گینے چودان چکے موسیقی موسیقی ستران گینے ہم چودان چکے باقی دوستو ایک بار پھر سے سنم چھوٹ کے لیے چھے رنج کے لیے سنم نے سولان گینے تیرہ چکے باقی اگلا گینے شوٹ کے لیے گراؤن شوٹ ہے اس وقت سنگل آئے گا پندرہ گینے ہیں اسی رنج باقی پندرہ گینے اس سے باقی سامن گین ہواہ میں اٹھا دی ہے پیلڈر کوئی نہیں محبت چھوٹا گینے ہیں سیونٹی نائن آرنج باقی چھوٹ چھے رنج بیٹنگ میں تو مزاہ مت کی ہے تمور مرزا نے بھی یوسامہ نے بھی سنم بھی اچھی ولے بازی کر رہے ہیں تو آرنج باقی لیکن باولنگ اچھی نہیں کر سکی ٹیم فیلڈنگ اچھی نہیں کر سکی ٹیم تقریباً ہار چکے شوٹ کیل ہے چار رنج نہیں ملیں گے بارہ گینے بارہ چھکے بھی لگائیں تو نہیں جیت پائیں گے سیونٹی فور باقی ہیں کل دو سمی فائنل اور فائنل خورم چکوال کی ٹیم سمی فائنل میں اور احسن چٹہ کی ٹیم سمی فائنل میں فادمی اچننو کی ٹیم سمی فائنل میں اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیبی بٹ گبر آف ٹیپ بال کی ٹیم بھی سمی فائنل میں اگلے گینجی شوٹ کیل ہے بلوک ہال میں گیارہ گیندے ہیں بارہ چکے ہیں اگلے گیند شوٹ کیل لیا ہے میں جب چھوڑ دینا چاہیے برحال میں دوستو اللہ حافظ مجھہے مجھے موسیقی اللہ حافظ تمور مرزا کی ٹیم اس ٹورنامیٹ سے اڑا چکی ہے اسے بھی بٹ ممران خان کی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا سمی فائنل کے لئے فادمی اچنو کی ٹیم کے بعد کل انشاءاللہ گیارہ بجے پھر سے دمادہ مسکر اندر ہوگا تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات